سلمان رشدی پر ابھی حملہ ہوا ہے اگر آپ کے اوپر کوئی ایکشن کر دے ری ایکشن کر دے حملہ کر دے تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس کو آپ کو غور کرنا چاہیے آزادی صافت کے نام پر آزادی زبان کے نام کے اوپر آپ سب کچھ نہیں کر سکتے ہیں بلکہ آپ ایک روڈ پر کھڑے ہو کہ کسی شخص کو بلا وجہ گالی دیں وہ شاید آپ کو مسکرا کے دیکھیں دوبارہ دیں تیسی دفعہ دیں چوتی دفعہ دیں وہ بھی جب محسوس کرے گا پانی اج سے گزر گیا ہے وہ آپ کے اوپر زبان سے عملہ کرے اپنی ہاتھ پاؤں سے عملہ کرے انسانی فطرت ہے اس کو سمجھنا چاہیے تو ہر وہ کام جس سے فطنہ پیدا ہوگا ہم نہیں کر سکتے ہیں ہر وہ کسی کے مذہبی جذبات کو بھارنا نہیں کر سکتے ہیں ہمیں قرآن پاک نے ہدایت دی ہے اللہ نے قرآن پاک میں اشارت فرمایا اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کے خداوں کو گالی نہ دو وہ پلٹ کے تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے اللہ تعالی نے ہمیں اخلاق سکھائے ہیں کہ آپ جب کسی کے چاہے آپ کے ایمان میں اور آپ کے استدلال میں اللہیت ثابت نہیں ہے جھوٹے خدا ہیں لیکن جب آپ زبان استعمال کریں گے گالم گلوچ والی تو پھر جواب تو ہوگا ان کی طرح سے بھی گالم گلوچ آئے گی اللہ نے اخلاق سکھائے ہیں لہذا آزادی سعافت کے نام پہ زبان کی آزادی کے نام کے جذبات کو بھارنی کی اجازت نہیں اللہ نے قرآن پاک میں لا تصب اللہ دین ایدونا من دون اللہ سب سے پہلی ایک پامندی لگائی ہے کہ ایسا جملہ کہ جو لوگوں کے مذہبی جذبات کو بھاریں گے پھر وہ جوابی کارروائی کریں گے اللہ نے اس سے روک دیا یہ ہے وہ وجہ کہ ہم جب دینی معاملات کے اوپر کلام کرتے ہیں تو ہمیں احتیاط چاہیے اور آج کل آزادی صحافت یا آزادی زبان آزادی رائے کے نام کے اوپر جو چاہے بول دیا جائے کبھی اللہ کے نبیوں کی گستاخی کر دی جائے نعوذ باللہ من ظالی کبھی اللہ کے نیک لوگوں کی ایک ان کے اوپر کوئی ایسے جملے بول دیا جائے چاہے آپ کے پاس کوئی آپ دلیل بناتے پھر رہے ہوں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کسی کے جذبات متاثر تو نہیں ہو رہے ہیں یہ چیز اہمیت کا عامل لہٰذا سلمان رشدی پر عملہ ہونا ہے ان جیسے اور لوگوں پر بھی ہو سکتا ہے جب آپ احتیاط نہیں کریں گے دوسرا اس فتنے سے کیسے روکا جائے اس فتنے سے رکنے کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے نا اہل کو کبھی مسنت نہ دی جائے جب تک یہ چیز اس پر قانون سازی نہیں ہوتی ہے یہ فتنہ نہیں رک سکتا دنیاوی لحاظ سے انٹرنیشنلی نیشنلی ایک قانون سازی ہونی چاہیے کہ کون اہل ہے کس کو مسنت پر بٹھانا چاہیے کون تبلیغ کا اہل ہے اس کو تبلیغ کی مسنت پر بٹھانا چاہیے بدقسمتی سے ہمارے ہاں صرف ایک فتنہ سلمان رشدی کا نہیں ہمیشہ فتنے ہوئے ہی اس وجہ سے ہیں کہ نا اہل لوگ کسی مسنت کے اوپر آ جاتے ہیں اسی سے فتنے پیدا ہو سلمان رشدی کا مسئلہ کیا مسئلہ یہ کہ وہ حدیث کی کتابوں کے اندر گسا خود enough knowledge نہیں تھا اس نے کچھ ایسی روایتیں دیکھ لی کہ جو روایتیں اس کو ٹھیک لگ رہی تھی جس کے اندر مضمون ٹھیک نہیں تھا اس کے مطن پر اعتراضات تھے اس روایت کو اس نے پکڑا اس روایت کے اوپر اس نے کتاب بھی لکھے اور اعتراضات کرنا شروع کر دیئے ہر وہ شخص سلمان رشدی کے نقش قدم پر چل جائے گا کہ جو enough knowledge نہیں ہوگا لیکن حدیث کی راہ میں گس جائے گا حدیث کی راہ آسان راہ نہیں ایکسپرٹس کے بغیر ان کی رائے کے بغیر از خود حدیث کی راہوں کے اندر گسنا کبھی آپ کو کفر میں مبتلا کرے گا کبھی آپ کو بدت میں مبتلا کرے گا کبھی گمراہ کرے گا کبھی آپ کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرے گا یہ بدقسمتی سے ہمارے یہاں پاکستان میں بلکل ہو رہا ہے کہ حدیث کی راہ میں گستیں لوگوں کو تلقین کرتے ہو صحیح حدیثیں پڑھو حدیث کی راہ بہت مشکل راہ ہے سالوں بعد حدیثیں جمع ہوئیں سالوں کی محنت لگی علماء نے پہلے راویوں کو چھانٹا ایک ایک کر کے ان راویوں کو اچھے طریقے سے غور کیا پھر ان راویوں سے بھی جو غلطی ہو گئی جو عادل نمار راوی ہمارے سامنے آئے پھر ان کے مطن پر غور کیا اور مطن پر اعتراضات کو نکالا سنت چیک کی مطن چیک کی ہزاروں دن اور مہینے لگ گئے اس چھانبین کے اندر پھر جا کر کسی نتیجے پہ پہنچے کبھی کبھی ایک صدی میں ایک عالم ایک حدیث کو صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے اس کے مطن کو بھی صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے دو سو سال بعد ایک عالم کھڑا ہوکے اعتراض کرتا ہے جس حدیث کو آپ صحیح سمجھتے ہیں صحیح نہیں ہے چاہے سنت اس کی صحیح اس کے مطن میں دیکھو کفریات بکی ہوئی ہیں پہلوں کی توجہ نہیں گئی بادوانوں کی توجہ چلی گئی ذہن میں رکھئے گا فن حدیث مشکل فن ہے اس کے اندر ایکسپرٹیز کے بغیر گسنا اپنے آپ کو سلمان رشدی بنانے کی مترادیف ہے یہ میں بڑے واضح الفاظ کے اندر کہہ رہا ہوں میں اس کی کئی آپ ہمارے لیکچرز اگر سنتے ہیں آپ کو کئی لیکچرز کے اندر میں اس کی وضاعت دیتا پھرتا ہوں کہ مشکل ہے حدیث کی راہ میں آپ پڑھیں مطالعہ کریں علم حاصل کریں کسیر علم حاصل کریں اور جب تک بہت بڑا درجہ آپ کو نہ مل جائے حدیث کی صحت کا حدیث کی مطن کا سنت کے اور مطن کی صحت کے حوالے سے اس وقت تک آپ کو اجازت نہیں کہ آپ حدیثیں خود پڑھیں اور نتائج نکالنا شروع کر دیں میں اس کی چند مثالیں آپ کو دوں ہمارے ہاں بخاری مسلم بڑی کتابیں اور بڑی کتابیں اس لیے بڑی کتابیں ہیں کہ انہوں نے صدیوں بعد سالوں بعد جا کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرامین ان کو جمع کیا دیکھا چھان بین کی اور ہزاروں حدیثیں لکھی بخاری نے لکھی مسلم نے لکھی انسانی تقاضی کے اندر ہزاروں حدیثیں صحیح نکلیں چند حدیثیں ہیں جس پہ کلام ایک سو دس حدیثیں ہیں بخاری کی جو ان سے غلطی ہوگئی ایک سو اٹیس حدیثیں مسلم کی جس میں ان سے غلطی ہوگئی بظاہر حدیث صحیح تھی سنت صحیح تھی لیکن اس کے مطن میں عیب تھا کسی میں قفر آ گیا کسی میں غلطی آ گیا انسان ہے لیکن ایک شخص نے ہزاروں حدیثیں جمع کی چھان بین کی ہزاروں ٹھیک نکلیں کچھ میں عیب نکل ہے انسان ہے اس کو اتنی رکھنا چاہیے یاد ہے اس لیے علماء نے ان کتابوں کو بڑا درجہ دیا کہ اس میں غلطیاں بہت کم ہیں ہزاروں کی تعداد میں صحت لیکن اس کے باوجود بھی وہ جو ایک سو دس بیس روایتیں ہیں آپ کو بغیر ایکسپرٹیز کے کیسے معلوم ہوگا کہ یہ حدیث ٹھیک ہے یا نہیں میں اس سے کیا غلط نتیجہ نکال لہوں کیا لوگوں کو گمراہ کر رہا ہوں وہی بات ہے سلمان رشدی بن جائیں گے اور آپ حدیث کی صحت کا دعویٰ کر کے لوگوں میں غلط باتیں مشہور کر دیں میں چند مثالیں اس کی اگر آپ کو تو بخاری شروع ہی کرو تو پہلا باب شروع ہوگا غارہ حراب والی حدیث سے اور اس حدیث کے مطن میں کتنا اعتراض شروع کے علماء متقدمین کی نظر نہیں گئی بات والوں کی چلی گئی لکھ کے گئے ہیں کہ رد کر دو اس بات کو ورنہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر اتنا بڑا آپ الزام دیں گے نعوذ باللہ من ظالک بات کفر تک جائے گی جس کے اندر یہ لفظ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب وحی نازل ہو گیا دل میں شک و شبہ آنے لگ گیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے اور قرآن ذکر کرتا ہے جب وحی آتی ہے اللہ کے نبیوں پر کوئی شک نہیں ہوتا کوئی شبہ نہیں ہوتا ہنڈر پرسٹ یقینی قیفیت ہوتی اگر وحی میں اللہ کے نبی کوئی شبہ پیدا ہو جائے نعوذ باللہ من ظالک تو بعد والوں کا کیا آل ہوگا لہذا اس واقعے کے اس لفظ کو آپ پڑھئے گا شارحین کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے کہا رد کر دو اس لفظ کو اور حق ہے ان لفظوں کو رد کیا جائے گا اللہ کے نبی علیہ السلام پر کوئی شک شبہ وحی کے معاملات میں نہیں گزرا لیکن اب آپ کو اگر ایکسپرٹیز نہیں ہے آپ گسیں گے فن حدیث کے اندر حدیث کو صحیح سمجھ کے لوگوں کو بیان کریں گے ان میں غلط بات ہی پھیلائیں گے کفریات ہی پھیلائیں گے یہی ہو رہا ہے ہمارے ہیں ایک سلمان رشدی نہیں ہمارے ہیں بہت سلمان رشدی نام سے گوم رہے ہیں پاکستان کے اندر اسی طریقے سے آپ اور دیکھ لیں ایمانیات کے علاوہ کئی روایت بخاری کی ایک روایت ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا آپ کا قد مبارک کافی بڑا تھا اچھا اس کے بعد راوی نے اپنی بات کر دی لیکن لوگوں نے اس کو حدیث سمجھ لیا وہ حدیث بن کے آگئی اور اسے ماں بخاری بھی لے کر یہ بھی ان سے غلطی ہو گئی ہے اور وہ حدیث کے لفظ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا چونکہ قد بہت بڑا تھا اس کے بعد سے بنی آدم کا قد اتنے ہی بڑا تھا پھر آستہ آستہ چھوٹا اترہ 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 یہاں تک کہ اب جو ہمارے قدوں کی صورت علیہ یہ سامنے آگئی یاد رکھ لیجئے کہ یہ جو جملہ اس حدیث کے آپ نے تو حدیث کو صحیح سمجھا آپ نے آگے پڑھ دینا ہے آپ نے تو آگے بیان کرتے پھرنا ہے لیکن اس حدیث میں جملہ نبی علیہ السلام سے ثابت جملہ نہیں تھا اس لئے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو اس دنیا میں نہیں تھے وہ وہاں تھے اوپر تھے اسمانوں میں جہاں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا اس کے بعد زمین پر اے بی تو منہا جمعیہ پھر آپ کو زمین پر بیجا گیا تھا تو وہاں آپ کا مبارک قد کتنا تھا وہ اللہ جانے لیکن اس دنیا میں بنین ہو انسان کے یہی قدر آئے شروع سے اور سائنٹیفکلی بھی یہی پرووڈ ہے آپ دیکھ لیں جتنے پرانے ہزاروں سال پرانے بھی کوئی جسم ملے گا آپ اس کو دیکھیں اس کا قدر کوئی اتنا ایسا نہیں ہوگا کہ پہلے قدر جو ہے بیس فٹ کے تھے اب قدر کم ہوگا ہے تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا اس لئے علماء اتراز کرتے آئے ہیں ابن حجر اسکلانی کو بھی پڑھئے گا وہ بھی اتراز کرتے آئے ہیں کہ ہزاروں ہزاروں لاکھوں لاکھوں سال پہلے کی بستیاں ملی ہیں جن پر اللہ نے عذاب کیا تھا ان کے کمرے ان کے واشنز دیکھ کے ایسا ہی لگتا ہے سب کے قدر اتنی تھے کوئی ایسا نہیں تھا کہ ماضی کے اندر قدر لمبے ہوں پھر آستہ آستہ چھوٹے ہوتے آئیں تو یہ چیز اب حدیث ہے لیکن اس پر اتراز تھا کیا کریں گے آپ آپ حدیث کو صحیح نام دے کر بیان کرتے رہیں گے لوگوں کو فتنہ پیدا کرتے چلے جائیں گے اسی طریقے سے مسلم کی ایک روایت ہے بخاری کے اندر بھی غالباً یہ روایت ہے جس کے اندر عیب آ گیا اور عیب یہ آ گیا کہ بروزہ قیابہ جب آئے گا اللہ رب العزت مسلمانوں کے سامنے ادنا صورت کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے یعنی اللہ اپنی شکل کو نعوذ بلہ بگاڑ کے بری شکل کے اندر مسلمانوں کے سامنے آ جائیں گے ان مسلمان دیکھیں نعوذ بلہ نعوذ بلہ کر رہے ہوں گے اس کے بعد تو یہ واقعہ ذکر ہو گیا لیکن علماء نے اعتراض کر دیا کہ اللہ رب العزت کی یہ شان نہیں کہ ہم اس پر عیب ڈالیں اور اللہ بری شکل کے اندر سامنے آ جائیں انہا لیلہ و انہا الی راجی اللہ کی شایان شان یہ بات نہیں ہے لیکن ہے عدیس موتبر کتابوں میں آئی ہوئی ہے موتبر کتابوں میں آنا عدیس کو موتبر نہیں کرتا تھا دیکھنا پڑتا یہ بڑے مودیس گزرے ہیں لیکن بشری تقاضے میں ان سے بھی کچھ خطائیں ہوئی ہیں بخاری سے بھی مسلم سے بھی یعظہ علماء واضح کرتے چلے گئے ہیں ہر ایک ایک بات کو اگر ہم ان کو نہ پڑے اچھے طریقے سے سند اور مطن پر گرفت نہ کریں تو سلمان رشدی جیسی فتنیں پیدا ہوں گے ہم انہی حدیثوں کی بنیاد پر امت میں گمرائیاں پھیلارے ہوں گے اور ہمیں وہم و گمان میں نہیں جائے گا اپنی طرف سے ہمارے پیچھے قرآن ہے ہمارے پیچھے سنت یہ ہنارے لگیں گے اللہ تعالیٰ حفید عطا فرمائے میں اس کی سو سے زیادہ مثالیں آپ کو بھی بیٹھے بیٹھے لیکچر میں دے سکتا ہوں کہ کن کن حدیثوں کی بنیاد پر ہمارے یہاں فتنیں کیے جاتے ہیں وہ حدیث ہی نہیں ثابت ہوتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام اسی طرح سارا فتنہ ہمارے یہاں پیدا کیا جاتا ہے بخاری کے ایک حدیث سے حدیث ہمار کہلاتی ہے کہ ہمار تجھے باغی گرو قتل کرے گا پھر اگلا جملہ یہ ہے کہ تو انہیں جنت کی طرح بلائے گا وہ پورا کا پورا گرو تجھے دوزخ کی طرح بلائیں گا یہ حدیث پڑھ کر کے پھر فتنہ پیدا کیا جاتا ہے کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے اس لئے کہ یہ جو لفظ اللہ کے نبی سے بالکل ثابت نہیں ہے کہ ہمار جنت کی طرح بلائے گا وہ گرو دوزخ کی طرح بلائے گا یہ ایڈیشن کی گئی ہے خود بخاری کی کتاب میں ایڈیشن کی گئی ہے علماء واضح کر کے جا چکے ہیں امام بخاری نے جو بخاری حدیث کی کتاب لکھی تھی اس میں یہ جملہ نہیں تھا صرف یہ جملہ تھا باغی گرو قتل کرے گا وہ دوزخ کی طرح بلائے گا یہ جملہ تھا ہی نہیں یہ بعد میں ایڈ کیا گیا اسی لئے بلکہ خود امام بخاری اس حدیث کو کہیں پر بھی دیکھتے تھے اگر اس کے آگے یہ جملہ لکھا ہوتا تھا لوگوں کو منع کرتے تھے یہ جملہ اللہ کے نبی سے صحابی جملہ نہیں ہے لیکن بدقسمت یہ ہوئی بعد میں انہی کی کتاب میں ایڈیشن کر دی گئی اور تحریف کر دی گئی علماء واضح کرتے چلے گئے پڑھ لی جیگا ابنے اجر اسکلانی کو دیگر شارعین کو لیکن بدقسمت یہ enough knowledge نہیں حدیث کو صحیح سمجھ کے لوگوں کے اندھا وہی سلمان رشدی علی فتنہ شروع کر دی تو یہ سلمان رشدی کو ایک فتنہ نہیں ہے یہ فتنے پاکستان میں بہت ہیں enough knowledge نہیں ہے حدیث کی باب کا لوگوں کو دعوتیں دیتے ہیں حدیثیں صحیح ہیں خود پڑھو خود نہیں پڑھ سکتے ورنہ بڑے بڑے صحابہ سے متعلق بڑی بڑی ہستیوں سے متعلق اہلِ بیعت سے متعلق بھی ایسے ناپاک روایات موجود ہیں جس کی سنت بزائے ٹھیک ہے آپ نہیں قبول کر سکتے اس لئے حدیث کی راہ میں ایکسپرٹیز چاہیے ہوتی ہیں اس کے اندر بہت بڑے علامہ کے رہنمائیاں چاہیے اور ایک نی زندگی گزر جاتی ہے لہذا عوام کو کم علم لوگوں کو نیم حکیم خطرہ جان اسی طریقے سے فن حدیث کی راہ میں enough knowledge نہ ہو گسیں گے تو یہی نتیجہ ہوگا پھر سلمان رشدی جیسے فتنے ہوں گے پھر بہت سی روایات ایسی مل جائیں گے آپ پریشان ہو جائیں گے پھر اس بنیاد پر ناؤزباللہ کئی لوگ منکرے حدیث ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں حدیثیں ٹھیک ہی نہیں اس میں اتنا مسئلہ ہے مسئلہ نہیں تھا مسئلہ علم کا تھا enough knowledge ہوتا آپ ان علماء کو study کرتے ہیں جو سنت کے بھی ماہر ہیں جو مطن کے بھی ماہر ہیں پھر آپ کے سامنے بات واضح ہوتی ہے آج ہمارے یہاں پاکستان میں تو یہ وہ وجہ ہیں جس وجہ سے سلمان رشدی کے فتنے ہوئے اور آج بھی ہو رہے ہیں اور یائندہ بھی ہوں گے جب تک روک تھام نہیں کی جائے گی جو قابل ہے اس کو مسئلہ نہیں دی جائے گی امانت حقدار کو دی جائے گی فتنے نہیں ہوتے جب امانت غیر حقدار کے پاس آتی ہے تو فتنے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دیں جزاک اللہ خیرہ